آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان مشاورت مکمل ہو چکے ہیں نئی ڈی جی آئی ایس آئی کی تقریری کا عمل شروع ہو چکا ہے پھر فاکی وزیراعظم فواہ چودری نے تذیر کر دی ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ایک بار پھر سیول اور فوجی قیادت نے ثابت کیا کہ ملک کے استحقام ظالمیات اور ترقی کے لیے تمام ادارے متحد اور یقصہ ہیں فواہ چودری نے کہا وزیراعظم اور آرمی چیف کے درمیان نئی ڈی جی آئی ایس آئی کی تقریری پر مشاورت کا عمل مکمل ہو گیا اور نئی تقریری کا عمل شروع ہو چکا ہے مزید کی آپ ڈیٹس ہیں یہ جانیں گے بیورو چیف اسلام آباد تاریخ چودری سے تاریخ چودری سے ہم رابطہ کریں گے اور اس دوران آپ کو بتائیں کہ بڑی خبر وزیراعظم اور آرمی چیف کے درمیان مشاورت مکمل ہو چکی ہے نئی ڈی جی آئی ایس آئی کی تقریری کا عمل شروع ہو چکا بلکہ مکمل ہو چکا ہے وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے تصدیق کر دی انہوں نے ٹوئیٹ کیا کہ ایک بار پھر سبل اور فوجی قیادت نے ثابت کیا کہ ملک کے استحقام سالمیت اور ترقی کے لیے تمام ادارے متحد اور یقصہ ہیں فواد چودری نے کہا کہ وزیراعظم اور آرمی چیف کے درمیان نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقریری پر مشاورت کا عمل مکمل ہو گیا مزید تفصیلات تاریخ چودری سے جانیں گے جی اپڈیٹ کیجئے گا تاریخ سام جی مرام حکومتی حل کو نے تصدیق کی ہے اس بات کی کہ جو مشاورت کی عمل تھا آرمی چیف کے اور پرانس کے درمیان وہ تو مکمل ہو گیا ہے اور یہ پرانسس جو ہے وہ جاری ہے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وزارت دفاع کی جو تیار کردہ سمری ہے وہ بھی آج سے پہر پرامیس آوس کو مصول پرامیس آفس کو مصول ہو چکی تھی جس کے بعد اس بات پر جو ہے وہ مزید پروسس جو ہے وہ کانونی تقاضے پورے کیے جارے ہیں اس بات کے امکان ہے کہ آج یا کل کسی وقت جو ہے وہ نوٹیفکیشن دیجی آئی سیکرٹی کرنے کا وہ جاری ہو جائے گا بہت شکریہ تاریخ چودری آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے